کہانی کے اسٹارٹ ہوتے ہی ہم سیم نام کے ایک بندے کو دیکھتے ہیں جس نے کل راتھکائی کرنے کے لیے ایک پروسٹیٹوٹ کو بلایا تھا لیکن سیم چاہا کر بھی اس کے ساتھ کچھ نہیں کر پاتا ایکچول میں اس کا ڈنڈا کھڑا نہیں ہوتا تھا اور اسے اپنی اس بیماری کی وجہ سے بہت گصہ آتا ہے اور وہ اپسیٹ بھی رہتا ہے وہ ایک آفیس میں کام کرتا ہے جہاں پر کام کر کے وہ اچھا پیسہ کماتا ہے اسے ملنے کے لیے آفیس میں اس کے دو دوست بھی آتے ہیں ایک کا نام نیل اور دوسرے کا نام مائک تھا یہ دونوں پہلے سیم سے سیکسی لڑکیوں کی باتیں کرتے تھے اور پھر بعد میں اس کی بیماری کا مزاق بھی اڑاتے تھے سیم کے لیے مزاق کوئی نئی بات نہیں تھی وہ دونوں اکثر ہی اس کے بیجان ڈنڈے کا مزاق اڑاتے تھے لیکن آج سیم کو کچھ یادہ ہی گصہ آ جاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد سیم کے دونوں دوست چلے جاتے ہیں اس کے بعد سیم ایک نئی لڑکی کو کال کرتا ہے اور اسے رات گزارنے کے لیے بلاتا ہے سیم نے پہلے بھی اس لڑکی کو اپنے گھر پر رات گزارنے کے لیے بلائیا تھا اس ٹائم سیم لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں کر پایا تھا اس لیے وہ لڑکی سیم سے ملنے کے لیے منع کر دیتی ہے لیکن سیم کے زور دینے پر وہ اسے ایک ہوتل میں ملنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے آفیس کا کام ختم کر کے سیم سیدھا اسی ہوتل میں جاتا ہے جہاں پر اس لڑکی نے ملنے کا وعدہ کیا تھا سیم اس لڑکی کا کافی ٹائم انتظار کرتا ہے اور بار بار اسے کال بھی کرتا ہے لیکن وہ لڑکی سیم کا فون نہیں اٹھاتی سیم سمجھ چکا تھا اب وہ لڑکی نہیں آئے گی اس کے بعد وہ اپسیٹ ہو کر باپس اپنے گھر چلا آتا ہے گھر آنے کے بعد وہ بہت زیادہ دکھی تھا اور آج اسے ایسا لگ رہا تھا وہ اپنے آپ کو گولی مار لے لیکن چاہا کر بھی وہ ایسا نہیں کر پاتا اس کے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں سیم اپنی بیماری کا علاج کرانے کے لیے ایک کلینک جاتا ہے یہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہے وہ سیم کے ٹیسٹ کرتی ہے اس ڈاکٹر کا نام نورما تھا ٹیسٹ کرنے کے بعد نورما اسے بتاتی ہے تم بلکل ٹھیک ہو بس تم لڑکی کے سامنے جا کر نربس ہو جاتے ہو اسی لیے تمہارا ڈنڈا کام کرنا بند کر دیتا ہے اب تمہیں لڑکی کے ساتھ نربس نہیں ہونا ہے اس کے بعد سیم جب اپنے گھر آتا ہے تب وہ ٹھکائی والی فلم میں لگا لیتا ہے اور اپنے ڈنڈے کو کھڑا ہونے کا انتظار کرتا ہے کافی دیر تک فلمیں دیکھنے کے بعد بھی اس کے ڈنڈے میں کرنٹ نہیں آتا اور وہ بہت زیادہ دکھی ہونے لگتا ہے اس کے بعد وہ مائک کو کال کرتا ہے اور اس سے کسی لڑکی کا نمبر مانگتا ہے مائک اسے ایک لڑکی کا نمبر دے کر کہتا ہے اس لڑکی کو دیکھ کر تمہارے ڈنڈے میں کرنٹ دور جائے گا اس کے بعد سیم جلدی سے اس لڑکی کا نمبر لگاتا ہے اس لڑکی کا نام پمیلا تھا پمیلا ویسے تو ایک آفیس میں کام کرتی تھی لیکن زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں وہ اپنی گفہ کو بھی خدواتی تھی سیم پمیلا سے ملنا چاہتا تھا پمیلا بھی اسے ایک کیفے میں ملنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے تاکہ وہ اسے پیسے کی بات کر سکے اگلے دن سیم اپنے آفیس میں کام کر رہا تھا تب ہی مائک اسے ملنے کے لیے آتا ہے سیم مائک کو ساری بات بتاتا ہے کہ آج وہ پمیلا سے ملنے والا ہے مائک اسے بیسٹ آف لک بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد سیم کیفے میں جا کر پمیلا سے ملتا ہے پمیلا کی خوبصورتی دیکھ کر سیم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اس کے بعد وہ پمیلا کو اپنی بیماری کے بارے میں بتاتا ہے اور اس سے ہیلپ مانگتا ہے پہلے تو پمیلا سیم کی باتیں سن کر حیران ہو جاتی ہے پھر اس کی مدد کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پمیلا سیم سے گرمہ گرم باتیں کرنے لگتی ہے لیکن سیم پامیلا کے مو سے گرمہ گرم باتیں سن کر نربس ہو جاتا ہے تو پامیلا اسے اپنے فون میں خدائی والی فلمیں بھی دکھاتی ہے لیکن سیم کے ڈنڈے میں کوئی بھی حرکت نہیں ہو رہی تھی اس کے بعد پامیلا سیم کے ساتھ ڈانس کرنے لگتی ہے جس سے سیم اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو سکے اتنا سب کرنے کے بعد بھی سیم کے ڈنڈے میں کوئی بھی فرق نہیں آ رہا تھا پامیلا اب ہار چکی تھی اور وہ سیم کو وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے اس کے بعد پامیلا کسی اور لڑکے کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے سیم پامیلا کو کسی اور لڑکے کے ساتھ جاتا دیکھ کر اسے اپنے اب پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس کے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں سیم پھر سے ڈاکٹرک نورما کے پاس جاتا ہے وہ اسے پامیلا کے ساتھ اپنی میٹنگ کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے نورما کہتی ہے تم پامیلا کی خوبصورتی دیکھ کر نربس ہو گئے ہوگے لیکن تم بالکل ٹھیک ہو اس کے بعد نورما سیم سے پارک میں جا کر کچھ ٹائم بتانے کے لیے کہتی ہے جس سے سیم اپنے مائنڈ کو ریلیکس فیل کرا سکے اس کے بعد سیم پارک میں آ کر بیٹھ جاتا ہے سیم جلدی سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا جس سے وہ لڑکیوں کے ساتھ خدائی کر سکے اس کے بعد سیم اپنے گھر آتا ہے تب ہی اسے مائنڈ کا کول آتا ہے اور وہ اسے اپنے گھر آنے کے لیے کہتا ہے سیم کافی اپسیٹ تھا اس لیے مائنڈ کے گھر جانے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے سیم جب مائنڈ کے گھر پر آتا ہے تب نیل بھی یہاں پر تھا یہ دونوں ٹی بی دیکھ رہے تھے سیم کے آنے کے بعد وہ دونوں سیم سے پامیلا کے بارے میں پوچھنے لگتے ہیں سیم انہیں بتاتا ہے پامیلا کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ چلی گئی یہ سننے کے بعد وہ دونوں سیم کا مزاک اڑانے لگتے ہیں اس کے بعد مائنڈ سیم سے کہتا ہے میں نے تمہارے لیے سرپرائز پلان کیا ہوا ہے اس کے بعد وہ کیش نام کی لڑکی کو اندر سے بلاتا ہے کیش ایک خوبصورت لڑکی تھی اور وہ پیسو کے لیے خدای کا کام کرتی تھی کیش بہار آ کر سیم کو سڈیوز کرنے لگتی ہے سیم کیش کو دیکھ کر بہت زیادہ نروس ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے سیم کا یہ حال دیکھ کر اس کے دونوں دوست اس کا بہت مزاک اڑاتے ہیں اس کے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں سیم نورما کے پاس پھر سے جاتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے نورما سم سننے کے بعد اس سے کہتی ہے میں تمہیں کچھ ایکسرسائز بتاتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں ایک کتاب بھی دیتی ہوں جسے پڑ کر تمہاری بوڈی میں آگ لگ جائے گی نورما کی باتیں سن کر سیم کو اچھا فیل ہونے لگا تھا اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر آ رہا تھا گھر آنے کے بعد وہ نورما کی بتائی ہوئی ایکسرسائز کرتا ہے اور اس کی دی ہوئی کتاب بھی پڑتا ہے اس کتاب میں گرما گرم کہانیاں لکھی ہوئی تھی کتاب پڑتے ہوئے سیم ہاتھ گاڑی چلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا سیم کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی سیم کنٹینیو ایکسرسائز بھی کر رہا تھا یہ پروسسز وہ کافی دن تک کرتا ہے لیکن اس کے ڈنڈے میں کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اب سیم کو یقین ہو چکا تھا وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا اور نہ ہی کبھی شادی کر پائے گا یہی سب سوچ کر وہ پورا دن روتا رہتا تھا اور اس نے اپنے دوستوں سے بھی ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ اب ان کا مزاگ پرداز نہیں کر سکتا تھا ایک دن گصے میں وہ نورما کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے تمہارے سبی طریقے فیل ہو چکے ہیں نورما اسے شانت ہونے کے لیے کہتی ہے اور اپنے پاس بولاتی ہے لیکن سیم بہت گصے میں ہوتا ہے اور وہ نورما کے پاس نہیں جاتا اس کے بعد اس کہانی میں ایک ٹویسٹ آتا ہے ایکچول میں سیم کسی آفیس میں کام نہیں کرتا وہ ایک مینٹل ہسپیٹل میں تھا اور یہ سب اسٹوری اس کے مائنڈ میں چل رہی تھی ہم لوگوں نے جو کہانی دیکھی وہ صرف ایک ایمیزینیشن تھا اور جس سے وہ اپنے ڈنڈے کی بیماری کا ٹریٹمنٹ لے رہا تھا وہ ایکچول میں اس ہسپیٹل کی مینڈ ڈاکٹر تھی جو ان سبھی مریضوں کا علاج کر رہی تھی مائک اور نیل بھی سیم کے دوست نہیں تھے وہ دونوں ہسپیٹل میں کام کرتے تھے وہ سیم کے ساتھ اچھا ویہیب کرتے تھے اس لئے سیم انہیں اپنا دوست ایمیزین کر رہا تھا سیم کیش نام کی لڑکی کو دیکھ کر رونے لگا تھا وہ بھی اس ہسپیٹل میں پیشنٹ تھی اور اس سے پہلے والی دونوں لڑکیاں بھی اس ہسپیٹل کی پیشنٹ تھی اس نے ہسپیٹل کے سبھی لوگوں کو اپنی کہانی کا حصہ بنایا ہوا تھا سیم ایمیزینیشن میں اپنے آپ کو نامارد سمجھ رہا تھا لیکن ایکچول میں اس نے کئی لڑکیوں کا ریپ کر کے انہیں مار دیا تھا جیل سے بچنے کے لیے وہ پاگل ہونے کا ناٹک کر رہا تھا لیکن نورما کو اس کی سچائی پتا تھی اس لئے اس نے سیم کو ایسی دبائیاں دی تھی جس سے وہ چاہ کر بھی کسی لڑکی کے ساتھ خدای نہ کر سکے اس کے بعد وہاں پر ایک ڈاکٹر آتا ہے جو نورما کو بتاتا ہے آج میں اسے آخری ڈوز دینے والا ہوں اس کے بعد یہ خود کو پوری طرح نامات سمجھنے لگے گا اور یہ اپنی ایمیجینیشن میں خود کو ٹھیک کرنے کے بارے میں بھی نہ سوچ سکے گا یہ سب مل کر سیم کو اس کے کیے ہوئے کی سزا دے رہے تھے اسی کے ساتھ مو بھی اینڈ ہو جاتی ہے ای ہوپ آپ کو ایکسپلینیشن اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں